بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اوزباللہی من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج 26 جولائی 21 شبال ہے اور منگل کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین علامات کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و علی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء من شر نفسي من شر الشیطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبی وَأَحْتَرِزُو بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرِ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غمان إلا أذهبت ولا عدوان إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أول سخط وأستجلب كل محبوب أول رضاء فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطاهرين اے حبیبِ خدا شاہِ روزِ جزا دیمِ حقی بقا تو ہے رب کی رضا یا محمد جو محمد اے نبیوں کا سردار ہے تیرا نازا اجالو کا مینار ہے تو محمد اے نبیوں کا سردار ہے تیرا نازا اجالو کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مد حفاں آج بھی ہر بشر ہے تیرا وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا خلد سے بھی ہسیں تیرا دربار ہے تیرا نوزا اچانو کمیدار ہے یا محمد نور دنیا میں پھیلا تیرے نور سے آ رہی ہے صدا آج بھی تور سے آ رہی ہے صدا آج بھی تور سے دو جہاں کی تمہیں ورکا شاکار ہے تیرا نوزا اچانو کمیدار ہے یا محمد نور کا ناز ہے تیری جلوہ گری دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری فرش سے عرش تک تیری سرکار ہے تیرا نوزا اچانو کمیدار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مسترد کر کے باق تل کی تردید کو تُو نے سجدوں سے منبایا توحید کو تُو نے سجدوں سے منبایا توحید کو حشر تک تُو عبادت کا میں یار ہے تیرا نوزا اچانو کمیدار ہے یا محمد یا محمد حسن پر ہے تیرے دنیا قربان بھی تیری صورت کا قاری ہے قرآن بھی تیری نالین نبیوں کی دستار ہے تیرا روزا اچانو کمیدار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد تیرے اقوال سے یہ سند مل گئی وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی جو نواس کا تیرے ازادار ہے تیرا نوزا اچانو کمیدار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بی بی زہرا کی طربہ کا ظاہر بنا چوسی جو نجبِ جو نجب pizza okay جو نجب بھی گیا 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 اسل میں تیرے روزے کا ذوار ہے تیرا روزہ اچانو کمیدار ہے یا محمد مومنوں رہبرے دین کامل ہوا آقا تُو نے جو اے لان خم میں کیا آقا تُو نے جو اے لان خم میں کیا اپنا سب سے بڑا وہ ہی تیوار ہے تیرا روزہ اچانو کمیدار ہے یا محمد گوہرِ حق نے یہ کر دیا فیصلہ جو بھی اجرِ رسالت کرے گا آدھا جو بھی اجرِ رسالت کرے گا آدھا وہ ہی تیری شفاعت کا حق دار ہے تیرا روزہ اچانو کمیدار ہے یا محمد 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 جی نظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا اور ساتھی منقوت پیش کی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضلتال اور بسطقہ محمد و آل محمد خیر و آفیت سے ہوں گے خوش آمدید کہتی ہوں آپ کا آپ کے پروگرام صباح ہدایت میں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں نظرین آج پہلے سب سے موسم کی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم جو ہے آج بھی ملا جولا رہے گا دھوپر چھاؤں کی جو یہ کھیل ہے یہ جاری رہے گا اور جب اس کے علاوہ جو تیمپریچر ہے وہ میکسیمم ٹوئنٹی ٹی ڈگری سینٹیگریٹ رہے گا اور منیمم ٹوٹین ڈگری سینٹیگریٹ رہنے کے امکانات ہیں ہلکی بوندہ باندی ہونے کے بھی امکانات ہیں اور لیکن اس کے علاوہ سنی سپیلز بھی ہوتے رہیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناتیج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں جیسے کہ آپ کو بہت سارے ایسے سائسز کے بارے میں میں نے بتایا کیونکہ کیا فوائد ہوتے ہیں پھر بہت ساری جڑی بوٹھیوں کے بارے میں آپ کو بتایا کیونکہ کیا فائدے ہوتے ہیں ایسے ہی ادرک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے وہ کون سے ٹپس ہیں جس کو ہم ادرک کے ساتھ استعمال کر کر جو ہے اپنی صحت کو بہترین بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ادرک کیسے کاشت ہونا چروعا تھا کہا جاتا ہے کہ ادرک کی کاشت جو ہے وہ ہندوستان سے میں اس کی اپتدا ہوئی تھی جہاں پہ قدیم آیا ویدک جو حکمہ تھے وہ ادرک کو غزائیں محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یعنی کی جیسے کہ دیر پا ان کو رکھنے کے لیے جیسے ہمارے پاس آج کل کینز اور جارز آتے ہیں جن کی جن کی لائف ہوتی ہے وہ بہت کافی لمبی ہوتی ہے ان کی ایکسپائری ڈیٹ کافی دور ہوتی ہے اور اسی مقصد کے لیے اس وقت قدیم زمانے میں ادرک کو استعمال کیا جاتا تھا غزاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے علاوازی غزہ حضم کرنے کے لیے اور روحانی اور جسمانی صفائی کے لیے بھی ادرک کا استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں یعنی قدیم زمانے میں ہندوستان میں مذہبی تقریبات میں لہسن کا استعمال جو تھا وہ ممنوع قرار دیا جاتا تھا اور اس کی جگہ پر معقول مقدار میں ادرک مختلف کھانوں میں ڈالی جاتی تھی اس کے بارے میں کانسپ تھا ہندووں کا کہ اگر قدیم ہندووں کا کہ اگر ادرک کو جو ہے وہ اپنے کھانوں میں ڈالا جائے تو دیوتا کو بھی اس کی تمام دیوتاوں کو بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت پسند ہے اس لیے اس زمانے میں جو ہندوستان میں قدیم زمانے میں اس کا ادرک کا استعمال کھانوں میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا اہل یونان بھی جو تھے وہ جشن یا تہوار کے موقع پر بھاری برکم کھانا کھایا کرتے تھے تو آخر میں روٹی کے ایک ٹکرے کے درمیان تھوڑا سا ادرک رکھ کر کھالیا کرتے تھے تاکہ بعد میں جو ہے وہ بدحضمی کا شکار نہ ہوں یہ پہلی اور ابتدائی سب سے آغاز کی سورج جو تھی جنجر بریڈ کی ادرک میں روٹی کی ٹکرہ رکھنے کی جو ہلے یونان کیا کرتے تھے جنجر بریڈ کی پہلی شکل تھی ادرک ایک پودے کی جڑ ہے یاد رکھیں کہ ادرک جو ہے وہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے ادرک ایک پودے کی جڑ ہے جس کا ذائقہ انتہائی تیکھا ہوتا ہے اور یہ اس کی تاثیر گرم ہے یعنی یہ گرم مزاج ہے اور اسے سکھا کر صفوف بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے خوشک ادرک کو یعنی خوشک ادرک کو ہم سونٹ کہتے ہیں آپ نے بہت اکثر اس کا نام سنا ہوگا خاص طور پر جڑی بوٹیوں کے استعمال اور حکمہ کی دوائیوں میں سونٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جسم میں سیال مادے کو متحرک کرتی ہے پسینہ لاتی ہے اور صدگی یا ڈپریشن کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ اگر بلغم کے مریض ہیں بلغم کے مریضوں کو سونٹ یعنی ادرک کا صفوف جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ جو بلغم کا ہے وہ اخراج ہو سکے اور اس کے علاوہ ادرک تمام ٹشیز کو حرکت میں بھی لاتی ہے یعنی کہ ادرک کے انگنت فوائد ہیں جتنے بھی کہلی جیے کم ہیں اور اگرچہ ہمارے ذہنوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ادرک کی تو فٹا فٹ چٹ پٹے کھانوں کا جو ہے وہ خیال ذہن میں آتا ہے لیکن مشرقی ممالک میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تقریبا دو ہزار سال سے جو ہے وہ ادرک کو کھانوں کو پرلت بنانے کے علاوہ بیماریوں کا علاج بھی جو ہے وہ ادرک سے کیا جاتا ہے میدے کی صحت ہو یا نظام انہسام کو بہتر بنانا ہو گھبراہت ہو بے چینی ہو اور جی مطلعاتا ہو تو ان سب چیزوں کے علاج کے لیے ادرک کے استعمال کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے ادرک کو اور کینسر کے علاج کے لیے جب کیمو تھیرپی کی جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھیرپی کی جاتی تو اس کے بعد جو ہے بہت نوزیا فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد گھبراہت ہوتی ہے بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے تو اس طورت میں بھی جو ہے ادرک کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسے کیفیت میں کمی لائے جا سکے اور اس کے علاوہ جسم کی درد جتنے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر جوڑوں کا درد جو ہے کمر کا درد جو ہے اس کے لیے بھی ادرک کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو جو حکمان جو ہیں وہ اپنی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں اور گھردوں کے لیے بھی ادرک جو ہے وہ خاص طور پر بہترین ہے اس کو نقصان سے بچاتا ہے نزلہ زکام میں تو آپ نے اکثر ادرک کی یعنی جنجر ٹین کی بارے میں سنا ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام میں بہت مدد ملتی ہے اور ادرک جو ہے وہ ماہرین کا یہ خیال ہے یہ ریسرچ ہے ان کی سیڈنی یونیورسٹی کی کہ ادرک خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اس میں یہ شگر کی بیماری میں انتہائی مفید ہے اور اس سے بہت ساری جو اسے کہتے ہیں کہ فائدے فائدے حاصل کے جا سکتے ہیں ادرک سے اور لیکن پھر بھی آپ کو بتاتی شلوں کے ناظرین کوئی بھی چیز خواہ وہ نیچرل ہو یا کوئی میڈیسن ہو ہربل ہو جس طرح سے بھی کوئی میڈیسن ہو آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے جی پی سے ضرور آپ رجوع کیجئے اس سے مشورہ کر لیجئے کیونکہ وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کونسی بیماری ہے کونسی چیز آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کونسی چیز بہتر ثابت ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے فو سیف سائیڈ کہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کوئی بھی غزہ اپنے روٹین کی غزاؤں میں بڑھانے سے پہلے کوئی بیٹمنٹ استعمال کرنے سے پہلے کوئی سپلیمنٹ استعمال کرنے سے پہلے کوئی بھی نیچرل جو ریمیڈی ہے وہ استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے جی پی سے ضرور اس سے مشورہ کر لیجئے گا گو کہ اللہ تعالی نے اپنی جو اس طرح کی نعمتیں ہیں ان میں بیش بہا فوائد رکھے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ مخصوص جو ایک بیماری کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے دوسری بیماری کے لیے وہ فائدہ مند نہ ہو اس لئے اپنے جی پی سے ضرور مشورہ کیجئے گا ناظرین ابھی آپ کو میں نے ادرک کے فائدوں کے بارے میں بتایا ادرک کے بیش بہا فائدے ہیں اس چھوٹی سے سیگمنٹ میں صرف اتنے ہی کور کر سکتی ہوں اور ہم جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ علی بھائی کی طرف رہ جائے گا بہت شکریہ سہر آپ نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ادرک کے فائدے بچائے اور ادرک کے خینن ایک کہاوت بھی ہے اردو کے اندر کے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ تو اقل مند جو لوگ ہیں وہی جو ہے وہ ادرک کے مزے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے تمام فوائد سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں بہرحال پنسید پروگرام کو لمہ بلہ آگے لے کر بڑھیں گے اور اس وقت وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا وظائف القرآن میں اپنے ان تمام ناظرین کو جو اس کو پہلے سے سیگمنٹ کو جانتے ہیں سنتے ہیں اور ان کے لئے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو ذرا اپگیٹ کرتے چلیں ان کو بتاتے چلیں کہ اس کے اندر تمام اتر زندگی میں انسانی زندگی میں جتنی بھی قسم کی الجھنے اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کا حل قرآن کریم سے اور اہل بیت اہل مسلم کی احادیث سے جو ہے وہ اس میں ترتیب دیا جاتا ہے مرتب کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ناظرین یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی چیز کے ایک سے زیادہ حل ہم اس کے اندر سامنے لائیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کیونکہ وہ بھی آپ کی مصروف ترین زندگیوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس صرف واجب نمازوں کے علاوہ زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اسکار کر سکیں کسی چیز کی تلاوت کر سکیں کوئی ذکر کو پڑھ سکیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ صرف ایک لائن کا کوئی ذکر بہت کم بہت ہی مختصر قسم کے ذکر کے ذریعے سے آپ عظیم فوائد کی طرف متوجہ ہو سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں تو ہماری بھی کوشش ہم اسی کے تمام چیزیں یہ تمام سامنے رکھ کے اور اس سیگمنٹ کو ترتیب دیتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ قرضوں میں جکڑگا گیا ہوں اور ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ایک بہت اہم پہلو ہے انسانی زندگی کا چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سب کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہیں عنوان بدل جاتے ہیں شکلیں صورتیں بدل جاتی ہیں مگر یہ پریشانیاں انسانی زندگی کا دم نہیں چھوڑتی ہیں تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے امام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہو اور باقائدگی اور وہ اس کو ادا نہ کر پا رہا ہو تو باقائدگی سے صورت تحریم کی تلاوت کریں تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض واقعی نہ رہے گا ان لوگوں کے لئے جو مقروض ہیں اور اپنے قرض کو ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے کوئی سبیل نظر نہیں آتی کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہے چونکہ کس طرح سے اس قرض کو ادا کریں گے اور وہ متدین ہیں دیندار ہیں اس قرض کو اپنے اوپر لے کر اپنی قبر میں بھی نہیں جانا چاہتے چاہتے ہیں کہ حقوق اللہ بات کو یہی پہ انجام دے کے پھر پرودگار کی طرف جائے جائے تو بہترین نسخہ ہے کوئی آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو پرابلم میں پڑھنے کی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سورہ تحریم کو تلاوت کیجئے آپ کو تلاوت کا بھی سواب ملے گا آپ کو قرآن کریم کی طرف دیکھنے کا بھی سواب ملے گا قرآن کریم کے ساتھ ان سے محبت رکھنے کا بھی سواب ملے گا اور آپ کی چونکہ نیت سورہ تحریم کی اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اوپر قرض باقی نہ رہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اوپر سے قرض کا ذرہ برابر بھی ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کے اوپر سے اتر جائے گا اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا یہ سورہ تحریم کا اجاز سامنے آئے گا یہ موجزہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مخروض شخص سورہ والعادیات کی باقائدگی سے تلاوت کرے تو اللہ تعالی جلد خرص کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا آپ دیکھیں ہم نے آپ سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ ارس کیا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ حل بیان کریں گے آئے میں معصومین علیہ وسلم سے مختلف جنگوں پر مختلف سوالات ہوئے اور مختلف قرآن کی آیتوں سے جا رہے ہیں کہ اس میں سے جو آپ اپنے ٹائم کے حساب سے آپ کو سوٹ کرتا ہو جس میں آپ اچھے تلافظ سے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو جس میں آپ پوری توجہ کے ساتھ کر سکتے ہو اس میں سے کوئی ایک نسخہ آپ اپنا لیں اور اس کو کریں پھر ایک جنگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ والعادیات کے ہی بارے میں کہ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا اسے انتظار نہ کرنا پڑے گا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ کتنی لوگ اس بارے میں اس باوت اسٹریس لے لیتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں اگر ہم رجوع کریں اپنے مکتب کی طرف تعلیمات محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف تو وہ اس کتاب خدا سے زندہ موجزے سے ہم کو وہ تعلیمات دیتے ہیں بہترین کوئی زندگی کی کچھ بھی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل پر وردگار نے اور آدھے کریم کے اندر نہ رکھ دیا ہو اور محمد وعالی محمد علیہ السلام نے اس کے اوپر گفتو گناہ فرمائی ہو صرف کوتائی ہم کرتے ہیں کہ ہم پیگیری نہیں کرتے ہم جستجو نہیں کرتے ہم دنیا بھر کی اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں گھنٹوں بیٹھ کے لوگ ٹیلیویزنز دیکھتے ہیں نیوز ووچ کرتے ہیں ٹرامے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کتابیں موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں ہر قسم کے لیکچرز موجود ہیں اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمیں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے میں تو ہم تو اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں ہم اپنے گھر چلاتے ہیں ہم کیسے جائیں قصب علم کے لیے نہیں اب آپ کے حجتے تمام ہو چکی ہیں اس نئی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ جی رہیں اب آپ کے پاس آپ کی جیب میں موبائل پڑھا ہوتا ہے انٹرنیٹ اس پر آن ہوتا ہے آپ جو چاہیں اس میں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اب یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں کتنی جستجو ہے آپ کو کتنا شوق ہے پروردگار کی طرف قدم پڑھانے کا تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیوینٹ کرتا ہے اور ہمارے اوپر ڈیوینٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہترین مکتب کے اندر ان تعلیمات کی طرف توجہ اختیار کریں اور ان کے اوپر غور کریں ان کے اوپر جافشانی کریں ہمیں بہت ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گے ہمارے بڑے بڑے مسائل سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا ایک آخری جو ہے وہ اس کا حل پیش کر کے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آیت اللہ کشمیلی سے سوال کیا گیا ہے وہ کون سی دعا ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت بہتری نے فرمایا کہ یہ دعا ادائیگی قرض کے لیے بہت موسر ہے کہا کہ اس دعا کو پڑا کرو باقائدگی سے پڑا کرو یہ تمام چیزیں آئمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں تمام آیات قرآنی سے اور احادیثوں سے جو اس کا نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت بھی چاہیں گے اپنے سیگمنٹ سے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ہدایت کی ان بہترین راہوں پر ان بہترین ہدایت کے راستوں پر ان بہترین تجلیات کے روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں ہم بھی اس پر عمل کریں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی ہوتا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک تبدیلیاں ایجاد ہوں ناظرین جانا ہوگا ہمیں ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو اس کے فارمیٹ کے مطابق لے کے آگے بڑھیں گے چلتے ہیں ایک بریک پہ موسیقی